آٹھ سوال کو سعودیہ میں اہل بیت اور صحابہ کرام کے مزار کو مصمار کرنے کے خلاف اتجاز ہو رہا ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے مزارات کو تعمیر کیا جائے مزارات مقصہ جن میں امہات المومنین ازواج متاہرات ہمارے چار آئیمہ امام حسن مجتبا علیہ السلام، امام علی زین رابدین علیہ السلام، امام محمد باکر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبور مبارک دی منہدم کر دیا تھا اور اسی دن سے شاہن حیدر کرار سراپائے تجاز ہیں اور آٹھ شوال کو ہر سال یہ دن یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں ہم حکومت سعودیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ممکن ہو پاک بی بی جناب سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہہ کے روزہ مبارکی عظمت رفتہ کو بحال کیا جائے جو سیدہ کی چادر رسالت کی شفاہ کا سامان ہو اس سیدہ کی قبر اتر ابھی تک بیس آیا ہے اور تقریباً سو سال ہونے کو ہیں صرف سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہہ کی قبر اتر نہیں بلکہ پانچ آئمہ اکرام ازواج رسول اہل بیت نبی صحابہ اکرام اور جنت المعلم موسن اسلام سیدہ خدیجت القبرہ نگے بان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام ان تمام شخصیات کے روزوں کی تعمیر کی جائے تاکہ آپ آشکان رسول ہونے کا حقیقی ثبوت پیش کریں حضر محمد مصطفیٰ کا روزہ ایک طرف اور ان کی بیٹی لگتے جگر کا روزہ ایک طرف اور ان کو مسمار کیا گیا تو اس سے بڑھ کے کیا یزیدیت ہوگی تو ہم تو مطالبہ یہی کرتے ہیں ہم تو شروع سے ہی سرحاپا اتجاج ہیں کہ ہم شروع سے اتجاج کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو گیا ہے چودہ سال پہلے جو ہوا تھا وہ آج تک ہوتا ہا رہا ہے اور ہم اسی وجہ سے یہاں پہ اتجاج کریں اور یہ پورے پاکستان پوری دنیا میں اتجاج ہو رہا ہے یہ پورے ہر جگہ پہ اتجاج ہو رہا ہے جنت البقیہ کے اندر رسول کی بیٹی کی تربت ہے رسول کے بیٹوں کی تربت ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کے مزارات ہیں ہمارا مطالبہ حکومت پاکستان سے کہ وہ اقوام متحدہ کے طور پہ اقوام متحدہ سے تعاون کرے اور ان کو یہ ہمارے درخواست گوشت گزار کریں کہ جنت البقیہ کی تعمیر کو پروپر طور پہ شروع کیا جائے بقیہ فقط ملد تشیعیو کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام عالم اسلام کا مسئلہ ہے کیونکہ وہاں فقط جناب سیدہ سلام علیہ دفن نہیں ہے بلکہ کئی اصحاب اکرام جنگ اہد کے اصحاب اکرام کئی ہمارے امام اور ہمارے آئمہ تحرین علیہ السلام دفن ہیں وہاں مدفون ہیں ہم جانتے ہیں ایک بار منحدم کیا گیا تھا دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا آج ہم پھر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ سے جنت البقی کو تعمیر کیا جائے جب تک جنت البقی کو تعمیر نہیں کیا جائے گا ہم سارا سال ہر سال ہمارے آنے والی نسلیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج جتنی تعداد ہے اگلے برہ جس سے زیادہ تعداد آپ کو نظر آئے گی یہ وہ جنت البقی ہے جہاں پر دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے جہاں پر جہاں امات المومنی کی قبر ہے جہاں صحابے کرام کی قبول موجود ہیں ہم جو جہاں سعودی عرب کے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد جلد جنت البقی کی تعمیر کروا ہے تو آپ یہ کام سعودی حکومت کریں میں بھی کوئی بھی حکومت کریں کوئی بھی کریں ہمارے لئے سب قابل ہیں مزمعات جنت البقی کی تعمیر کے لئے شیعہ اور سنی مسلمانوں نے ملکے اتجاج کیا جس میں علماء کرام اور عوام نے بھرپور شرکت کی سفراز علی وینس ایجڈی کراچی